ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے اپنے معروضات سے ہمیں نواز رہے تھے جناب مفتی سحیل احمد سیالوی صاحب حضرت عزیز وقار تمام معزز مہمانوں کو جو تشریف لائے ہیں ہم ان کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی اس بزم کے دوسرے مہمان کی جانب میں بڑھوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب کا میں شکریہ بھی ادا کروں گا ادارے کی طرف سے بھی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ ہر حوالے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں ہم جب بھی آپ کو یاد کرتے ہیں آپ ہر حوالے سے جو ہے وہ پیش پیش ہوتے ہیں اللہ کریم آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے حضرت عزیز وقار یہ وہ چند لوگ ہیں جو آج کل فتنوں کا دور ہے افراتفری کا دور ہے جو ماشاءاللہ حسنِ عقیدہ رکھتے ہیں حسنِ فکر رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حسنِ تدریس بھی رکھتے ہیں بات کرنے کا انداز اور بات کرنے کا سلیکہ جنہیں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ سب حضرات کو جو ہماری اس حوالے سے رہنمائی فرما رہے ہیں اللہ کریم آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ استقامت عطا فرمائے ہمارے بیرہ شریف سے آئے ہوئے مہمان میری مراد ترجمانے درلوم محمدیہ غوثیہ خطیب دربارِ علیہ امیر السالقین میری مراد استازی المکرم و استاز العلماء حضرتِ علامہ جناب ڈاکٹر محمد نیمدین الحضری صاحب ہیں میں آپ سے التماس کروں گا آپ آئیں گے اور آ کر اس بزم سے مخاطب ہوں گے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ خلافت وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْآقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَ نَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام احباب محبت سے عدب سے شوق سے درود پاک حضور کی بارگاہ میں پڑھئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین وَالَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا شَفِيءَ الْمُزْنِبِينَ حضرات محترم موزز و محتشم علماء کرام اور برادران اسلام مجھ سے پہلے حضرت قبلہ علامہ مفتی سحیل احمد سیالوی صاحب نے بڑی ہی دل پذیر اور خوبصورت گفتگو فرمائی ہے اور ابھی میں قبلہ مفتی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ آج ایسا لگ رہا ہے کہ میرے دل کی تختی آپ پڑ پڑ کے جو کچھ مجھے آتا تھا وہ سب آپ نے بیان کر دیا تو اس لیے اب کہنے کو کچھ اور مزید ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی شاعر کا شعر بھی ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے تو جو جو میرے دل کی باتیں تھیں وہ ساری قبلہ مفتی صاحب نے بترتیب بیان فرما دی تو یہ ان کی کرامت بھی ہے اور ما شاء اللہ ان کا حسن نظر اور حسن ذوق بھی ہے کہ حضور قبلہ استاز العلماء اور استاز الحفاظ حضرت قبلہ کاری محمد یوسف سیالوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کے فیضان کے امین ہیں اللہ کریم آپ کے علم و فضل میں مزید برکتیں عطا فرمائے تو ہمارے معزز مہمان تشریف لانے والے ہیں میں تو آج بیرہ شریف سے علامہ زیاء الحق گولڑوی صاحب کو اور علامہ عبد النوید حیدری صاحب کو یہ مبارک بات دینے کے لیے حاضر ہوا کہ جو انیشیئیٹیو یہ لینے جا رہے ہیں اور جو قدم انہوں نے اٹھایا ہے اور جس کا آج یہ بسم اللہ کر رہے ہیں حضور قبلہ حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی طرف سے اور خانوادہِ آلیہ بیرہ شریف کی طرف سے بھرپور تعیید اور پوری طرح مبارک بات پیش کرتے ہوئے ہم ہر قدم پہ اس علمی سفر پہ ادارے کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہر قدم پہ جہاں جہاں علمی حوالے سے بیرہ شریف کی مدد کی ضرورت ہوگی تو بیرہ شریف کے علماء اساتذہ اس علمی سفر میں اس عظیم ادارے کے ساتھ کھڑے ہوں گے حضرت علامہ محترم المقام وہ علامہ بھی تھے اور وہ سناخان بھی تھے خالد حسنین خالد رحمت اللہ تعالی علیہ اسی ممبر سے ان کی صدائے دل نواز گونٹی رہی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سناخانی کا نظرانہ پیش کرتے رہے اور ان کے اخلاص کی برکت ہے کہ آج یہاں پہ علم و فضل کے نئے چشمیں پھوٹ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے ایک دن آپ ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے اور ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا جس میں عالم کی فضیلت بیان فرمائی اور اس کو یہاں سے شروع کیا فرمایا فضل العالمِ علی العابد فرمایا ایک عالم کی فضیلت عبادت کرنے والوں پر جو صرف عابد ہے عالم نہیں ہے اس پہ ایسے ہے جیسے میری فضیلت میری امت کے سب سے ادنا فرد کے اوپر ہے اب اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہاں حضور کا مقام اور کہاں امت کے ادنا فرد کا مقام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ جس کو علم عطا کیا گیا تو اس کی فضیلت ایسے ہے جیسے میری فضیلت امت کے سب سے ادنا فرد کے اوپر اور پھر اسی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز و جل و ملائکتہ و اہل السماوات و اہل الاردین و حتی النملتو فی جہرہا و حتی الہوت لَيُسَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ فرمایا اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اور اس کے فرشتے اور سب آسمان والے اور سب زمینوں والے حتیٰ کہ چیونٹی اپنی بل کے اندر اور حتیٰ کہ مچھلیاں پانی کے اندر یہ کیا کرتی ہیں فرمایا یہ ساری کائنات مل کے اس بندے کے لیے دعا کرتی ہیں جو لوگوں کو دین کا علم سکھایا کرتا ہے یہ دین کے علم کی فضیلت ہے یہ اس کی اہمیت ہے ایک دن میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور سامنے صحابہ اکرام جلوہ فرما تھے اتنے میں کیا ہوا کہ ایک شخص آیا وہ پیچھے آکے کھڑا ہو گیا وہ ابھی مسلمان نہیں تھا اور اسے آدابِ بارگاہِ رسالت کا پتا نہیں تھا وہ آیا پیچھے کھڑا ہو گیا اور وہ خود کہتا ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ حضور کو بلانا کیسے تو میں نے وئی سے آواز لگائی اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا صرف نام لیا اور عدب کا پتا بھی نہیں تھا اور ساتھ ہی کہنے لگا اتاک رجلن غریبن کہ ایک اجنبی آدمی آپ کے پاس آیا ہے وہ اپنے دین کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے وہ لا دین ہے اسے دین کی کوئی خبر نہیں ہے تو آپ اسے دین کے بارے میں بتائیں وہ نوجوان اپنے بارے میں کہنے لگا تو علم سیکھنے آیا تھا حضرتِ صفوان فرماتے ہیں کہ جب کوئی علم سیکھنے آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں بازو فضاء میں پھیلا دیتے اور فرماتے مرحبن بطالب العلم میرے پاک نبی فرماتے میں علم حاصل کرنے والے کو خوش آمدید کہتا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ادارت المصطفیٰ اور یہ خوبصورت ادارہ جو ہے یہ اپنے بازو پھیلا کر علم دین حاصل کرنے والوں کا استقبال کر رہا ماشاءاللہ تمام حضرات تشریف فرما ہوں آج کی ہماری بزم کے معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ ملاقات کا موقع دیا جائے گا فیلحال بزم جاری ہے محفل جاری ہے تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہوں اور جو گفتگو کا سلسلہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں اس کو باغور سمات فرمائے حضرات محترم الحمدللہ ہمارے مہمانیں مکرم جلوہ فرما ہو چکے خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں اور ملکی اور عالمی سطح پر عالم اسلام کی عظیم نمائندگی کا شرف حاصل کر رہے ہیں تو میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں رہوں گا اور اختصار سے اپنی گفتگو مکمل کروں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ مل کے سارے ذرا کہہ دینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی علم سیکھنے آتا تو حضرت صفوان فرماتے ہیں کہ سرکار اپنے دونوں بازو پھیلا کر ارشاد فرماتے مرحبن بطالب العلم کہ میں علم سیکھنے والے کو میں نبیوں کا سردار اسے خوش آمدید کہتا ہوں اور اسی طریقے سے سرکار اپنے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو علم دین سکھایا میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ادارہ جسے خالد حسنین خالد رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا یہ بھی اپنے بازو کھول کے علم حاصل کرنے والوں کو مرحبا کہہ رہا ہے خوش آمدید کہہ رہا ہے اور ایک نئے علمی سفر کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے ہمیں پاکستان میں علم کی بہت ضرورت ہے ابھی حال ہی میں میں عمرے کے سفر پہ حاضر تھا اور حرمین شریفین میں حاضری کی سعادت مجسر تھی تو ایک دن اثر کی نماز کے بعد وہاں میں بیٹھا تھا حرم شریف میں گمبدِ خضرہ کے سامنے وہاں انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہر ستون کے ساتھ ایک اثر کے بعد بورڈ لگ جاتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے حلقات الزوار کہ جو ظاہرین آئے ہیں انہیں قرآن سکھانے کے لیے ایک کاری ہر ستون کے ساتھ حرمین شریفین میں بٹھایا جاتا ہے تو وہ بلا لیتا ہے لوگوں کو جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں آؤ جو قرآن کی تم اصلاح ہے وہ مجھ سے لے لو میں بھی بیٹھا تھا انہوں نے مجھے بلا لیا سامنے اور کہنے لگے کہ چلیں مولانا مجھے قرآن سنائے تو میں نے اپنے لیے یہ شرف سمجھا کہ آج بارگاہ مصطفیٰ میں قرآن کا طالب علم بننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے تو فوری طور پہ قرآن کھولا پڑھنا شروع کیا اور سورہ فاتحہ پڑھی تو وہ جو وہاں استاد مکرم بیٹھے تھے ہمیں بڑا اپنے اوپر ناز ہے کہ ہم نے قرآن پڑا اور قرآن کو حفظ کیا لیکن انہوں نے دو تین جگہ پہ کوئی لہن خفی جسے کہتے ہیں کہا یہاں سے یوں کر لیں یہاں آپ لمبا نہ کریں تو وہ میری دو تین غلطیاں نکالیں میں نے بسر و چشم ان کو قبول کیا پھر الف لام میم سے چند آیتیں سنائیں تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ مجھے حافظ قرآن لگتے ہیں میں نے کہا الحمدللہ یہ شرف مجھے نصیب ہے تو کہنے لگے پہلے آپ طالب علم تھے اب یہاں میرے ساتھ بیٹھ کے آپ تھوڑی دیر کے لیے استاد بن جائیں تو حضور کی بارگاہ میں یہ شرف جب نصیب ہوا تو کہا کچھ پاکستانیوں کو بلائیں اور ان سے قرآن سنیں میں وہ درد آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ پاکستانی بزرگ جو ارد گرد بیٹے تھے انہیں میں نے وہ رہل پہ قرآن رکھ کے قریب بلائیا اور کہا مجھے قرآن سنائیں سب سے پہلے جو بزرگ سامنے آئے پورے قرآن میں سے جو ہے وہ جو پڑھ رہے تھے یا سورہ فاتحہ اور یا سورہ اخلاص اور مکمل نماز نہ سنا سکے تو میں نے ان سے کہا کہ بابا جی کیا بات ہے تو کہنے لگے بس زندگی میں میں یہی توشہ قرآن سے حاصل کر سکا یا سورہ فاتحہ آتی ہے یا قل ہو اللہ و اہد آتی ہے اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں آتا پھر ایک اور پھر ایک اور جب بار بار مختلف لوگوں سے سنا روح کانپ اٹھی کہ ہم عمرے تو کر رہے ہیں ہم حرمین کے سفر تو کر رہے ہیں لیکن پاکستان کی عوام کو جس تیاری کی ضرورت ہے قرآن سے جس محبت کی ضرورت ہے علم دین کے ساتھ جس لگن کی ضرورت ہے ہم پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں ہم لوگ زوال کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ لوگ عمروں پہ جاتے ہیں بڑے بڑے کاروان نکلتے ہیں آپ وہاں جا کے دیکھیں وہ لوگ جو ملائشیا سے آ رہے ہیں جو انڈونیشیا سے آ رہے ہیں جو ترکی سے آ رہے ہیں وہ قافلے جو مصر سے آ رہے ہیں ان کا قرآن ہم سے بہتر ان کا علم دین ہم سے بہتر ان کی کیفیت ہم سے بہتر یہ میں ضرور مانتا ہوں کہ حضور سے محبت میں کوئی شک نہیں کہہ دیجئے صل اللہ علیہ وآلہ وہاں ہم نے ایسے بابے بھی دیکھے ہیں جنہیں کچھ نہیں آتا لیکن جب گمبد خزرہ کے سامنے کھڑے ہو کے وہ حاضری دیتے ہیں تو ہمیں ان کے سامنے اپنی حاضری صفر نظر آتی ہے جو محبت ان کی اپنے نبی کے ساتھ ہے وہ وابستگی شاید ہماری نہ ہو لیکن ضرورت سمر کی ہے جہاں کمی ہے اسے دور کیا جائے اور وہ کمی یہ ہے علم دین کی کمی ہے قرآن سے محبت کی کمی ہے دین کے ساتھ وابستگی کی کمی ہے ہم دنیا میں دھستے پھستے چلے جا رہے ہیں اور پھر کچھ ایسے میں یہ کیا کہوں نااقبت اندیش لوگ بھی ہمارے اندر پیدا ہو گئے جو میڈیا کی سکرین پہ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں علمی کتابی بنو اور علمی کتابی بننے کا مطلب کیا ہے خود کتابیں پڑو کسی استاد کی ضرورت نہیں کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں مدرسوں سے بدزن کر رہے ہیں علماء سے بدزن کر رہے ہیں بزرگوں کے قدموں سے ہمیں دور کر رہے ہیں اور کہتے ہیں خود کتاب پڑو اور جب ایک عام بندے کو ڈائریکٹ بخاری اور مسلم کے ترجمے تک پہنچاتے ہیں اسے نہیں پتا اصول دین کیا ہے اسے نہیں پتا کہ علم کی علف بے کیا ہے پھر جب وہ بخاری کی کوئی حدیث بغیر کسی بیک راؤنڈ کے پڑتا ہے بٹک جاتا ہے اس کو جب تک لوگو استاد نصیب نہ ہو بولی یہ علم سمجھ میں آ سکتا نہیں ہے نہ عدب سمجھ میں آتا ہے نہ علم سمجھ میں آتا ہے اس کے لئے استاد کی ضرورت ہے ادارے کی ضرورت ہے میرے پیر و مرشد حضرت زیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ تعالیٰ ایک یہاں پہ حکمران کا دور تھا اور سوشلزم اور کمیونیزم کا دور تھا اور آپ سرے دل بران زیاء حرم کا لکھتے تھے اور آپ اس میں حکومت پہ تنقید کرتے تھے اور عالمانہ انداز میں حکومت کی اصلاح کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ آئندہ اگر آپ نے زیاء حرم میں ہمارے خلاف لکھا ہم دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ کو تعلی لگا دیں گے ہم کمرے بند کر دیں گے ہم آپ کی عمارت کو منحدم کر دیں گے ہم اس مدرسے پہ بین لگا دیں گے تو وہ اللہ کا ولی وہ مرد کامل وہ مفسر قرآن وہ مفقر اسلام حضرت پیر محمد کرم شاہ علیہ ذریب آپ کا کلم جوش میں آیا آپ نے اگلے سرے دل بران میں لکھا آپ نے کہا صدر مملکت میری بات کان کھول کے سن لو مدرسہ اینٹ اور سریعے کی عمارت کا نام نہیں ہے مدرسہ اینٹوں کے مینار کا یا کسی بلڈن کا نام نہیں ہے مدرسہ استاد اور شاگرد کے تعلق کا نام ہے اگر تم یہ ادارے بند کرو گے کرم شاہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کے اپنا مدرسہ کھول دے گا تو مدرسہ تو استاد اور شاگرد کے تعلق کا نام ہے اور جب تک یہ تعلق پیدا نہیں ہوگا کوئی جتنا مرضی ہے علمی کتابی بن جائے اسے بارگاہ مصطفیٰ تک رسائی نصیب نہیں ہوگی اسے علم نافع نصیب نہیں ہوگا آخری بات ارز کرتا ہوں حضرت سیدنا امام مالک امام دار الحجرہ امام اہل المدینہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام مالک جنہوں نے مدینہ کا عدب اور بارگاہ مصطفیٰ کا عدب لوگوں کو سکھایا وہ امام مالک جن کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو باہر آ کے مسئلہ بتا دیتے اور اگر کوئی حضور کی حدیث سننے آتا اسے کہتے مسجد نبوی میں انتظار کرو پھر غسل کرتے پھر پوشاک پہنتے پھر خوشبو لگاتے پھر سر پہ دستار زیبے تن کرتے پھر عدب سے آ کے مسند تدریس پہ بیٹھ کے سرکار کی حدیث سناتے حضرت امام مالک اپنے بارے میں لکھتے ہیں فرماتے ہیں جب میں چھوٹا سا تھا اور میرا پہلے دن مدرسہ جانے کا وقت آیا تو میری والدہ نے میرے سر پہ چھوٹی سی پگڑی بانی اور پگڑی باندھ کے جب مجھے حضرت سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میرے استاد کے پاس میری بان بھیجنے لگیں تو میری ماں نے مجھے کہا یا مالک اظہب الہ ربیہ وَخُزْ مِنْ عَدَبِهِ قَبْلَ عِلْمِهِ فرمایا اے میرے بیٹے مالک جاؤ اپنے استاد کے پاس لیکن اس ماں کی نصیت کو یاد رکھنا اپنے استاد کا علم بعد میں لینا اپنے استاد کا عدب پہلے سیکھنا اپنے استاد کی شخصیت کو اپنے اوپر پہلے اس کا رنگ چڑھانا اپنے استاد کے جوتے سیدھے کرنا اپنے استادِ گرامی کے عدب کو پہلے سیکھنا پھر علم کو سیکھنا تو انشاءاللہ خالد حسنین خالد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدہِ مصطفیٰ عاشقِ حبیبِ قبریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرتِ خالد کے مزار سے علم کا جو چشمہ پھوٹے گا وہاں سے عدب ملے گا عشق ملے گا علم ملے گا معرفت ملے گی میں حضرتِ علامہ عبد النوید حیدری صاحب کو مسعود شاکر صاحب کو جنابِ محترم المقام زیاء الحق گولڑوی صاحب کو پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے یہاں سے علم کا وہ چشمہ پھوٹے کہ جس کے سوتے پھر کبھی خوشک نہ ہو اور یہاں سے فیض کا وہ سرچشمہ جاری ہو کہ لوگ آئیں وہ حضور کی نات بھی سیکھیں وہ دین کا علم بھی سیکھیں وہ قرآن کا فیض لے کے نکلیں اور چکوال سے جیسے میرے پیرو مرشد نے چیلم کے موقع پہ کہا تھا کہ صرف پیلوان ریوڑی نہ ملے بلکہ یہاں سے دین کے علم کی سوغات بھی ملے اور انشاءاللہ اس کا احتمام شروع ہو گیا ہے اللہ کریم اس ادارے کو مزید برکتیں عطا فرمائے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين